مفتی عبدالشکور کی گاری حادثہ کی تحقیقات گرفتار ڈرائیور کے بارے سنسنی خیز حقائق سامنے آگئے گزشتہ دنوں ٹریفک حادثے میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور عبدالشکور جان بھاک ہو گئے تھے افسوسناک واقعے کے اطلاع اسلام آباد پولیس نے ٹریٹ کرتے ہوئے دی تھی پولیس کے مطابق مفتی عبدالشکور مہریٹ سے سیکیٹریٹ چوک کے طرف جا رہے تھے اسی دوران ہائی لکس ریوو نے مولانا عبدالشکور کی گاری کو ٹکر ماری جس میں پانچ آدمی سوار تھے تشویشناک حالت میں انہیں پولی کلینک ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے گاری اور سوار افراد کو پولیس حراست میں لے لیا گیا ہے حراست میں لیے گئے ڈرائیور کے بارے میں مزید اہم انکشافات سامنے آئے ہیں پولیس ذرائع نے کہا ہے کہ ڈرائیور اوور سپیڈنگ کا عادی ہے اور گاری کو ٹکر مارنے والی گاری کے ڈرائیور کو تیرہ چالان ہو چکے ہیں ڈرائیور کے ذمہ گاری کا چھبیس سو روپے جربانہ اس وقت بھی بکایا ہے پولیس کا کہنا تھا کہ گاری کا نمبر نادہندگان کی فیرست میں شامل اور اس کو تھانے میں بند کرنا تھا مفتی عبدالشکور کی گاری کو ٹکر مارنے والی گاری سے متعلق تمام تفصیلات تفتیشی افسران کو بھیج دی گئی ہیں